پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون جو کہ اب اختتام کی طرف گامزن ہے پہلا راؤنڈ تقریبا ختم ہو چکا ہے آج ایک میج کھیلا جانا ہے پشاور ظلمی اور لاہور کلندر کے درمیان دونوں ٹیموں نے پلے آف کے لئے کلیفائی کر لیا ہے اور دوسری طرف مولتان سلطان اور اسلامباد یونائٹڈ نے بھی پلے آف کے لئے کلیفائی کر لیا ہے اگر ہم اس وقت پوائنٹ ٹیبل کو دیکھیں تو پہلے نمبر پر موجود ہے مولتان سلطان دوسرے نمبر پر ہے پشاور لاہور کلندر تیسرے نمبر پر پشاور ظلمی اور چوتھے نمبر پر اسلامباد یونائٹڈ ہے لیکن جو آج کا میچ کھیلا جائے گا لاہور کلندر اور پشاور کے درمیان یہ میچ اگر پشاور کی ٹیم جیتی ہے تو پوائنٹ ٹیبل پر دوسرے نمبر پر آ جائے گی اور لاہور کلندر تیسرے نمبر پر چلی جائے گی تو آج کا میچ دونوں ٹیموں کے لیے جیتنا کافی ضروری ہے جو ٹیم دوسرے نمبر پہ رہے گی تو ان کو پلی آف میں دو مواقع ہوں گے فائنل تک جانے کے لیے اگر دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ایبل میں ٹیم ہوگی وہ ایک میچ آہارتی ہے تو ان کے پاس ایک اور چانس ہوگا لیکن جو تیسرے اور چوتھے نمبر کی ٹیم ہے ان کے پاس صرف ایک ایک میچ ہوگا کھیلنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آج کے محض میں لاہور کلندر اور پشاور کی ٹیم کس طرح کا پرفارم کرتی ہے اور دوسری جانب اسلاماد یونیٹڈ جو کہ اس ٹورنمنٹ میں جب یہ ٹورنمنٹ کراچی سے شروع ہوا تھا تو تب بڑا اچھا پرفارم کرتے آ رہی تھی اور اس ٹورنمنٹ کی ٹاپ ٹیموں میں اس کا شمار ہو رہا تھا سلطان سلطان اور لاہور کلندر جو کہ اب تک اس ٹورنمنٹ میں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ان کی ٹکر کی ٹیم تھی جب پولس ٹیلنگ اور ایلکس ہیلز ان کے لئے اپننگ کر رہے تھے اور پولس ٹیلنگ اور ایلک ہیلز بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے اور دوسری جانب والستان کے رحمان اللہ گرباز بھی اس ٹیم کا حصہ تھے لیکن پھر پتہ نہیں جب لاہور یہ ٹیم پہنچی تو ان کو نظر سی لگ گئی اور جو ایک ہرہ بڑا بیٹنگ لائن تھا وہ خیزان کے پتوں کی طرح بکھر گئی یہاں پہ اب ایک خوشخبری ہے جتنے بھی اسلامباد یونیٹر کے فینز ہیں کہ پلی آف کے مرحلے میں اسلامباد یونیٹر کو شہداب خان دستیاب ہوں گے زشان زمیر جو کہ رائٹ آم فارٹ بولر ہیں وہ بھی دستیاب ہوں گے اور پولس ٹیلنگ کے بارے میں اسلامباد یونیٹر کی جو منیجمنٹ ہے ان کی جو ذرائع ہے ان کا کہنا ہے کہ پولس ٹیلنگ ہو سکتا ہے کہ ان کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ اسلامباد یونیٹر کو جوائن کر لیں دوبارہ سے پلی آف مرحلے میں اور ایلکس ہلز کے بارے میں بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان سے رابطہ ہوا ہے اسلامباد یونیٹر کا اور ان کے بارے میں بھی امکانات ہیں کہ وہ بھی شاید اسلامباد یونیٹر کو پلی آف میں جوائن کر لیں گے تو شہداب خان اور زشان زمیر جو ہیں وہ تو جوائن کر لیں گے اسلامباد یونیٹر کو پلی آف میں اسلامباد یونیٹر کا حصہ ہوں گے شہداب خان لیڈ کریں گے اپنے ٹیپ کو لیکن دوسری جانب جو دو آورسیز پلیئرز ہیں پول سٹریلنگ اور ایرک سل ان کے بارے میں بھی امید ظاہر کی جاری ہے کہ شاید وہ پلی آف مرائلے میں سلام آج انیٹڈ کو جوائن کر لے گے تو اب دیکھتے ہیں یہ چار ٹیمیں آگے کولیفائی کر چکی ہے ان میں سے کون سی دو ٹیمیں فائنل میں پہنچتی ہے اور کون سی ٹیم بنتی ہے پی ایس ایل سیون کی چیمپئن یہ دیکھنا ابھی باقی ہے آپ کی ٹیم کون سی ہے فیورٹ پلی آف کی جو چار ٹیمیں ہیں ان میں سے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا عزار ضرور کریں یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ایک اس پوچٹیوی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھے اجازت دیں اپنا آخر رکھیں اللہ حافظ